جنا کشمیر دی مدد نہ کی تھی جنا کشمیر دی مدد نہ کی تھی سب کچھ ہوندیاں پلے جنا کشمیر دی مدد نہ کی تھی سب کچھ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دویں جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے میں تو اٹھنا ہے صحیح کل کر رہا ہوں جنا یار خرید نہ کی تا ملوی ہوندیاں پلے ستر زخم لگے حضرت اللہ بن عبید اللہ نو اے بازو شل ہو گیا سر پھٹ گیا پھر حضور ٹیلے ہوتے چڑھن لگے اے نہیں کیا صحابہ نو کہ جی اُڑتُس ہی بیٹھو بادشاہو میں تباہ ہو چکیا نا نا صحابہ نو کہنے پچھے اٹھو بازو لٹک ریا اے جی بے کے کرنے لگے حضور اتھے پاؤں رکھو اتھے پاؤں رکھو میں اے اسلام پڑھے ہوں ہاں جی ستر زخم بندے رہے تھے کچھ بھی نہ لگیا اے میں بے کے جناب تفسرے کرنے مولوی کی کرنے کی تم رسول اللہ نو منیا جھوٹ مارنا کوئی تصوری نہ ابرہ تیری تصویر کے بعد کوئی تصوری نہ ابرہ تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح حضرت عبداللہ بن عضافہ آسامی صحابی رسول اللہ کس طرح بادشاہ نے قید کر لیا انہوں دسے گئے محمد عربید صحابیان انہیں آپ نے امان تھا امتحان لیا کرنے گا تھی بادشاہی دینا عیسائی ہو جا آپ نے فرمایا سنوئے لو آتا اتنی جمیعہ ماہ تم لے کو وجمیعہ ماہ تم لے کو وجمیعہ ملک عربی کا مارا جاتو اندین محمد انترفت آئینن فرمایت وطی دیگان کرنا ساری دے دے اور پھر ساری دے دے پھر سارا عرب دے دے میں آکے جھپ کر دی دیر بھی اپنے نبینا بے وفائی نہیں کرنے اب کتنی دیر جھپک جاندی سیکنڈ بھی نہیں لگتا میں تو جلو یا اے میں شہد مطلب ہے کوئی تصبری نوبرا تیری تصویر کے بعد آجی فلانہ اندھ کل کر رہے ایسی فلانہ تُو پھر حضور نکی منیا تیرے دے تا تنوار بھی کسے نہیں اٹھائی مسائلماں کا ذا بین تنوار چاہیسی صحابی ہوتے دس ہوئے میں کونہ میں تو کونہ ہمیں بک بک کیتی جا رہے ہوں انہیں کہا اچھا دست اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ تُو قوائی دینا کہ محمد اللہ تر فرمایا ہاں انہیں پھر پوچھا انہیں کہا اتشہدو انہی رسول اللہ تُو قوائی دینا کہ میں اللہ تر فرمایا میں پہلے جتنو کیا میں بے رہاں میں کچھ نہیں سنی دا کی پہنکی جا رہے ہوں انہیں پھر پوچھا اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ تُو قوائی دینا کہ محمد اللہ تر رسول ہاں انہوں نے کہا تو عجیب بے رہا جہاں میری گلہ بے تینے سنی دی کوئی نہیں میں پیسہ اے گلہ کرنا میں سید بادشاہ اے گلہ کرنا کہیں جی بڑی ڈیٹی اے گلہ کرنا میں کوئی کانے جڑا ہر کل سنڈا ہوئے کان ہوئی ہے جڑا حبیب بن زید دسیا کہ تلوار بھی سیرتے ہوئے تلوار بڑی چل دی سی حضرت فاروق عاظم نے اپنے دور خلافت ایچ انہوں نے تلوار منگوائی تے کسی اور بندے نو دیتی فرمایا جاؤ جی لڑو واپس آئے تے پچھا تلوار کیوں جی چلی انہوں نے کہا جی کوئی نہیں چلی حضرت عمر بن مادی کرنو حضرت عمر خط لکھوایا یا رب بڑے سن دے سی تیری تلوار کوئی نہیں چلی آپ نے جواباً حضرت عمر نو خط لکھیا فرمایا میں تلوار بھیجی سی نہ بازو دے نہیں سی نہ بھیجیا